اسلام علیکم دوستو آپ تھمنیل دیکھ کر سمجھے گئے ہوگی کس ٹوپکوں پر بات کرنے والا ہوں کیا خواجہ قریب نوال عکمت اللہ تعالی علی کا مزار ٹھوٹے گا کیا اس کے نیچے بھی مندر ہیں میں انسٹاگرام چلا رہا تھا کہ اس شکشنیں میرے پاس ریل سینگ کری جیسے ہی میں نے ریل کو دیکھا ریل کو دیکھنے کے بعد میں میں نے یوٹیوب کے پر سرچ کرا اور سرچ کرنے کے بعد میں مجھے یہ ویڈیو ملی آپ پھر اس ویڈیو کو دیکھئے یہ جانچ کا ویشے ہے وہاں کی رہا سرکار اپنے سرکار کو آج ہم نے چٹھی لکھنے کا کام کیا ہے اور ایک سپتہ میں ہم نے جباب مانگنے کا کام کیا ہے کہ ایک سپتہ کے اندر ہمیں کیندر اور جو جانچ ایجنسیاں ہیں وہ یا بتائیں کہ یہ مندر ہے یا درگا سو رہے تھے کانگریس کی سرکار میں اور اور سمیے سے ہمارے پوروست سو رہے تھے جب سے مودید ہی آئے ہیں تب سے ہندو ایک طرح ہوا ہے اور اپنے روزی روٹی کو لے کر اس سے آگے بڑھا ہے اپنے دھرم کی جان پہچان کر رہا ہے کھوچ کر رہا ہے اب ہندووں کے پاس آرثک اتنا ہے کہ وہ اپنی روٹی بھی کھا سکتے ہیں اور اپنے دھرم کی بات بھی کر سکتے ہیں مہرہ پتاپ سے نا ایسے تمام سوئے ہوئے ویشو کو جگانے کا کام کر رہا ہے یہ آپ مانتے ہیں کہ سواصتک چن ہے ارے مانتے ہیں نہیں دکھ رہا ہے بھائی آپ دیکھ لیجئے اس کو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ سروے کا کیا وشے ہے اسے جو وشے شگ ہیں وہ جاچیں گے مانتے ہیں آپ وشے شگ ہیں نہیں ہیں یہ ہم نے کہہ دیا کی ہے لیکن اب جانچ اجنسیوں کو یہ جاچنا ہے وہاں پر سی بندیر ہے یا کرشن مندیر ہے یا وشنو مندیر ہے یہ جانچ اجنسیوں کو یہ جاچنا ہے یہ پوجنی ہے مسلمی سمدائے کے لیے اس کا کوئی ارث نہیں ہے اگر وہ ہوتا تو لکھا ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل رب العالمین اگر چونکہ وہاں پر درگاہ ہے تو درگاہ میں یہ سب نہیں ہوتا میرے حساب سے اور میرا اپنا یہ ماننا ہے میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ مہرانہ پرطاب سینا مغل ساسکوں کی جتنی بھی یہاں دھرو رہے ہیں سب کو سماپت کر کے ہندوٹ کی الگ جگہ کر مندیر جہاں پر ہے وہاں پر مندیر کا نام کرے گی اور ایسے جتنے بھی مہرانہ پرطاب سینا 25 لاکھ ساسکوں کی سینہ کا سنگٹھن ہے ایک آدھا آدمی نہیں اس میں نوکری کرنے والے لوگ جڑے ہیں بیپار کرنے والے لوگ جڑے ہیں دیوکپتی جڑے ہیں بہت سارے لوگ جڑے ہیں اور یہی نہیں مہرانہ پرطاب سینہ کا سنگٹھن نیپال میں ہے سنگھاپور میں ہے پاکستان میں سندھ میں ہندو رہتے ہیں وہاں ہمارے سنگٹھن میں لوگ ہیں ہم لوگ انٹرگیشی کام کرتے تھے لیکن یوگی اور موڈی تکیہ آنے کے بات ہم لوگوں کو تھوڑا بل ملا ہے اپنی بات کو کہنے کا ادھکار ملا ہے اور لوگ تمتر کے چوتے ستم جو میڈیا ہے کہیں نہ کہیں واقعی میں ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا کے مادیم سے ہماری آوات سرکار تک جائے اور جو راجستان کی بھرست سرکار ہے جو راجستان کی بھرست سرکار ہے وہاں تک بھی ہماری آوات جائے اب راجستان کے جو مکہ منتری ہیں جو ہندو مسلم کرا رہے ہیں کہ دنگے کرا رہے ہیں کہ لاتھی چارج کرا رہے ہیں ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ہندووں کا راشترا ہے بھارت ہندووں کا دیش ہے فجر جوہر اسر مکریب ہیسا اسی دیش میں پڑھی جاتی ہے اسی دیش میں محمد لکمان اور راجہ دین بہادور ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں یہ وہی دیش ہے مانتے ہیں نا سیکیولرزم میں بھی وشواس ہے آپ کا درگا کے بارے میں آپ کو جان کر رہی ہے وہ کتنی پرانی درگا ہے میں آس تک درگا پہ نہیں گیا کیونکہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں اے اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں یہ تُو جان کیونکہ میں نے قرآن کو پڑھا ہے میں نے اتھیاس کو پڑھا ہے اس لیے میں یہ فالتو کی باتیں نہیں کرتا دو ہزار چودہ سے آپ کی جو سینہ ہے وہ اسٹیتوں میں آئی ہے یہ کہا جا رہا ہے جو وشیشگ ہیں جو اتحاس کارک ہیں جو لمبے سمیے سے کام کرتے رہے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ درگا کا اتحاس 900 سال پرانا ہے اب جو سینہ 2014 میں آئی ہے وہ 900 سال پرانی درگا کے بارے میں اتنا کیسے جانتی ہے جو باقی لوگ نہیں جانتے مہارانہ پرطاپ سینہ کا سنسطھاپک ہونے کے ناتے میری عمر 38 ورس ہے اور میں ایک ہندو ہوں یہ ہماری آسطھا کا وشے ہے اسی لئے آج ہم نے راشت پتی مہودے جی کو بھارت سرکار کے پریٹر منتری آدھرنی جیکشن ریڈی جی کو بھارت سرکار کے منتری ارجن میدوال جی کو بھارت سرکار کی منتری آدھرنیا مینچی لیکھی جی کو راجستان کے مکھ منتری گیلو جی کو اور وہاں کے راجی پال آدھرنی کللاج مصرہ جی کو چٹھی لکھنے کا کام کیا اور ایک سفتہ کے اندر ہمیں جواب چاہیے نہیں ملے گا اس کی لڑائی کریں گے سڑک سے سدن تک آپ مندر کو لے کر بات اٹھا رہے ہیں آپ درگا کو لے کر بات اٹھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں مہارانہ پرتاب سینہ کی تو آپ نے ایسے تین کیا کام آپ کی سینہ نے کیے ہیں جو لوگوں کے بیچ میں بدلاؤ لے کر آئے ہیں کیا کبھی سکول کے لیے کیا آپ نے بات کری ہے کیا آپ نے چھوٹی بچیوں کے لیے ان کے ایدوگیشن کے لیے بات کری ہے کیا بڑے کام آپ نے اس کے علاوہ کی ہیں مہارانہ پرتاب سینہ نے اکتہ час اٹھا اکتہ actما بیہار میں بہت سے لوگوں کو باشوران جی کی نیتیاں مہارانہ پرتاب جی کی نیتیاں پرتویراج جی کی نیتیاں کو بتانے کا کام کیا ہے کبھی کبھی سکول کے لیے آپ نے بات نہیں بڑھائی کبھی کوئی سکول کھلنے کے لیے سوچا نہیں دیکھیں سکول کھلے ہوئے ہیں ہمیں یہ بتانا ہے اپنی آنے والی جنریشن کو پیڑی کو کہ مہرنا پتاپ کون تھے علیہ وائی ہولکر کون تھیں ہمیں ان کے بارے بھی بتانا ہے جیسے دلی میں آپ اکوار روٹ دیکھتی ہیں سکول آپ کو لگتا ہے کہ بہت فالتو کا کام ہے نہیں سکول سکھا کا کام ہے لیکن یہ بھی سکھا دینا ضروری ہے دھارمک شکشہ آپ کے لئے زیادہ مہتو رکھتی ہے ایک دم مہتو رکھتی ہے بچہ اسکول جائے گا ماتر ایک ورس کی آئیو سے لے کر بیس ورس کی آئیو تک اس کے بعد تو اس کو سماج میں رہنا ہے تو سماج کا جاننا ضروری ہے اکوار مہان تھا کہ مہرنا پتاپ مہانتے سہجاں مہانتے کہ بھگوان پشوراں مہانتے ہماؤں مہان تھا کہ اہلیا بھائی ہولکر جی مہانتی اور کتم مینار کہاں سے آئی میں تو کہتا ہوں سوری ستمب ہے وہ میں کہتا ہوں جو ہمچتنا ہی وہ مندیر ہے تاج مہل میں میں تھی سمائی کو سیو چالیسہ کرنے اپنے ایک لاکھ سمرتکوں کے ساتھ جا رہا ہوں سیو چالیسہ کرنے تو دیکھئے بات کری ہم نے مہرانہ پرتاپ سینہ کے ادھیاکش سے سافتور پر ان کا کہنا ہے کہ دیکھئے جو تصویر آپ کو دکھائی دے رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو چن ہے یہ دراصل سواستک ہے اسے لے کر جانچ کی مانگ کی گئی ہے اور اجمیر درگاپ کے وشے کو لے کر انہوں نے جتنے بھی اہم ادھیکاری ہیں مکھے منتری ہیں ان سب کو پتر لکھا ہے اور اسے مندر ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے اب وہ جانچ کی مانگ کر آپ نے دیکھا کہ میڈیا کرمیش سے کوچھ رہی ہے کہ سکول ضروری ہے یا یہ جو بتا رہے ہو تم لوگ یہ ضروری ہے کہ اس نے کہا سکول اتنی ضروری نہیں ہے شکشہ ضروری ہے مہارانہ پرتاپ کے بارے میں یہ مہارانہ پرتاپ کا ادھیخش ہے یہ تو ان جیسے لوگ دنگا بڑکانے کا کام کرتے ہیں دیش کے اندر دنگا بڑکاتے ہیں اور رہی بات اس کی کہ یہ ویڈیو جو بھی یہ ویڈیو ایک سال پرانی تھی اور اس بندے کے اوپر کیس بغیرہ بھی ہوا تھا ایک سال پہلے اس نے یہ بات کری تھی اس کے اوپر کیس بغیرہ ہوا تھا اور کافی دنگا ہوا تھا اس ٹائم پر لیکن اب میں اس شخص کے لیے جس نے مجھے ریل سرینڈ کری اس بندے نے اور جس بندے کی آئیڈی پر وہ ریل ڈنی ہوئی تھی لگ وقت پچاس ہزار اس کے فولو وڑتے اس ریل کو ڈالا یہ ایک سال پرانی بات ہے یہ ایک سال پرانی بات ہو چونکہ یہ ایک سال سے زیادہ تو جس نے ابھی ڈالا کیا وہ دنگا بڑکانے کا کام نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ جو اس چیز کو ڈال لیں کیونکہ ایک سال پرانی بات ہے کیا اسے اتنے خطرناک محول کے اندر جس ٹائم پر گرمہ گرمہی کا محول ہے اس ٹائم پر ایسی چیزیں ڈالنا کہ جس سے اور گرمہ گرمہی کا محول پیدا ہو اور ایک مسلمان ایسا کر رہا ہے چند فولو وڑت کے لیے جس سے اس کے پانچ شیزہ فولو وڑت بڑھ جائیں صرف اس چیز کے لیے وہ ایسی ریل سے ڈال رہا ہے ایسی ویڈیوز ڈال رہا ہے جس سے اس کے چند فولو وڑھ جائیں لیکن وہ یہ بات نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کے کتنے فولو وڑھ بڑھ گئے ہیں اس چیز سے پاس ہزار فولو وڑھ بڑھ گئے ہیں لیکن اس نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ کتنے لوگوں کے دل کے اندر نفرت پیدا ہوئی لگ بک بھن ملیئر بلاس اس کے ویوز تھے دس لاکھ سے اوپر لوگ اس کو دیکھ چکے تھے تو کتنے بندے اگر سو بندوں کے دل کے اندر بھی بہت خطرنا گرمہ گرمی کا محول پیدا ہوا ہوگا تو اس سے کتنے بڑا دیشتہ نقصان ہے میں آپ سے ذرفات کروں گا گزالش کروں گا دوستو کہ اس طرح کی کوئی بھی جس کی آثنٹک جانکاری آپ کا حضرات کے پاس موجود نہ ہو ایسے چیزوں کو شیر نہ کریں اور نہ ہی سینڈ کرنی بھی چاہیے کہ جس سے دیش میں گرمہ گرمی کا محول ہو پہلے اس کی آثنٹک جانکاری حاصل کر لیں کہ یہ چیز ریال ہے یا فیخ ہے ایسی ویڈی چیزوں کو شیر نہ کریں میں محمد وآلہ وآلہ وآلہ